اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سیف سٹی ٹی وی اور میں ہوں آجل حسنات شامل کریں گے سب سے پہلے نیوز ہیڈلائنز پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی میں شہید ٹیفک وارڈن کو خراجے عقیدت پیش کرنے کے لیے دوائیات تقریب سیف سٹیز کی آپریشن کمانڈ، سٹاف اور مختلف فورسز کے نمائندگان نے تقریب میں شرکت کی پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی بچھڑوں کو اپنوں سے ملوانے کے لیے ہماتن کوشاں تھانہ رحمانیہ اور سیف سٹی ٹی لاؤسٹ اینڈ فاؤنڈ سینٹر کی مشترکہ کاروائی نو سالہ مہک رانی کو تلاش کر کے والدین کے حوالے کر دیا پنجاب بھر سے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں پکارون فائف سینٹر میں انتر ہزار آٹھ سو اٹھائیس ایمجنسی کالز موصول ہوئیں چھ ہزار تین سو چھتیس کالز پر بروقت ریسپانڈ کیا گیا جبکہ پچاس ہزار چھ سو چورانوے کالز غیر ضروری قرار دی گئیں مزرشتہ چوبیس گھنٹوں میں ٹریفیک آوانین کی خلاف ورزی پر چار ہزار نو سو تینٹالیس الیکٹرونک چلانچاری کیے گئے ورچول پرٹولنگ افسران نے کیمروں کی مرض سے نو سو ستانوے مشکوک سرگرمیوں کی اوبزرویشن دی لاہور پولیس اہلکاروں کی ٹارگٹ کلنگے میں ملوث چار دیشتگرد جہنم واسل چاروں ہلاک دیشتگرد اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے مارے گئے تھانا نیو ملتان پولیس کی منشاعت فروشوں کے خلاف کاروائیاں جاری دو منشاعت فروش گرفتار تین کلو گرام سے زائد چرس برامت بکادمات بی درچ پنجاب سیف سٹیز آثورٹی میں شہید ٹرافک وارڈن ارفان اللہ کو خراج اقیدت پیش کرنے کے لئے دعایا تقریب سیف سٹیز کی آپریشن کمانڈ سٹاف اور مختلف فورسز کے نمائندگان نے تقریب میں شرکت کی سیف سٹی اور عملے نے شہید ٹرافک وارڈن ارفان اللہ کے درجات کی بلندی کے لئے دعا کی ٹرافک وارڈن ارفان اللہ فائرنگ کی زد میں آ کر شہید ہوئے محکمہ محولیات اور سیف سٹیز موگ ریڈار کے مطابق آج مجموعی طور پر لاہور کا ایر کوالٹی انڈیکس کیا ریکارڈ کیا گیا ہے جانئے اس ریپورٹ میں محکمہ محولیات اور سیف سٹیز موگ ریڈار کے مطابق اس وقت مجموعی طور پر لاہور کا ایر کوالٹی انڈیکس تراسی ہے شہر کے مختلف علاقوں کی بات کریں تو مال روڈ پر ایر کوالٹی انڈیکس پیچھتر پنجاب جنیورسٹی 73 اور سیف سیٹیز آثورٹی میں 70 ریکارڈ کیا گیا بلا شبہ سموک مختلف امراض کا باعث بن رہی ہے جن سے بچنے کے لیے آپ کو ماہرین سہت کی انڈوائز پر عمل کرنا ہوگا صبح واق پر جانے والے شہری سموک سے بچاؤ کے لیے اپنی روٹین میں تبدیلی رائیں گھر سے باہر نکل دے وقت ماسک اور چشمے کا استعمال یقینی بنائیں دل یاد نمے کے موریز بوڑے افراد اور بچوں کو سموک سے بچانے کے لیے زیادہ احتیاط کریں روزمرہ روٹین میں زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں گھر میں صفائی کے لیے پانی اور گیلہ کپڑا ضرور استعمال کریں اور کھوڑے کو ہرگی زاغ نہ لگائیں یہ سموک میں اضافہ کی سب سے بڑی وجہ ہے آئیے ہم سب مل کر اپنے ماہول کو صاف رکھیں اور سموک پھلانے والوں کی اطلاع ون فائف پر دیں صاف ماہول محفوظ لاہور لاہور پولیس اہلکاروں کی ٹارگٹ کلنگ میں ملویس چار دہشتگرد جہنم واصل چاروں ہلاک دہشتگرد اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے مارے گئے لاہور میں پولیس اہلکاروں کی ٹارگٹ کلنگ میں ملویس گرفتار ملجم فیزان کو دورانے تفتیش اسلحہ اور ہینڈ گرنیٹ کی برامدگی کے لیے کرول جنگل لے جایا گیا برامدگی کے دوران فیزان کے پانچ سے چھ ساتھیوں نے سی ٹی ڈی پولیس ٹیم پر حملہ کر دیا فیزان سمیت چار دہشتگرد اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گئے ملزم فیزان کی نشاندہی پر جنگل سے دو پسٹول اور ہینڈ گرنیٹس برامد کیے گئے ٹارگٹ کلر فیزان کا تعلق کل ادم تحریک طالبان سے تھا ملزم فیزان کے ساتھ ہلاک تینوں دہشتگردوں کی شناکت کا عمل جاری ہے یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے ویزٹ کیجئے پنجاب سیف سٹیز آثورٹی اور پنجاب پولیس کے سوشل میڈیا پیچز